السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کچھ بھی سیکھو بھی تنویر سب سے پہلے تو اس کے لئے ایک لائک کر دیں آج کی ویڈیو یوگ ڈیزائن کی ہے اس یوگ کو میں نے گیارہ سے بارہ سال بیبی گل کے لئے بنایا ہے بہت پیارہ سا پیٹن ہے یہ جو یوگ بنایا ہے میں نے بگنرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا ہے جس سے کہ ان کو کسی بھی طرح کی پرابلم نہ ہو آرام سے بنا سکیں اور کچھ نیا سیکھ سکیں اس ٹاپ کو ہم تین پارٹ میں بنائیں گے اسے چھوٹا بڑا کیسے بنائیں گے ہم اس کو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں اور آپ نے اب تک کہ میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے کہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکشن آپ کو ملے اس ٹاپ کا جب سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کا لنک آئی بٹن پر دے دیں گے دیکھیں یہ آسوال کا ان دو پلائی کا ہے اس دو رنگ سے بنائیں گے اور یہ نو نمبر کی قریشیا دیکھیں یہ آٹ چینل کی ایک ڈیزائن ہے تو ہم نے اس میں دس ڈیزائنیں بنائی ہیں تو ہم نے اسی چینل ڈال دیا ہے بٹ اگر آپ جو ہے یہ نو ڈیزائن کا بنانا چاہتے ہیں چھوٹا سائز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 72 چین ڈالنے ہیں اگر جو ہے آٹ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو چو سٹ چین چو سٹ چین جو ہے بنائیں گے بٹ آپ کو یہاں پر چار رو کمپلیٹ کرنے ہیں ہم نے یہاں پانچ رو کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد ڈیگریز کیا ہے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ہم نے پانچ رو بنائیا ہے آپ صرف چار رو بنائیں گے چار رو بنانے کے بعد ڈیگریز کرنا ہے جیسے آپ چودہ سے پندہ سال گلز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ دس کی جگہ 11 ڈیزائن ڈال لیں تو 11 ڈیزائن کے لیے 88 چین بنانے ہوں گے 88 چین بنانے ہوں گے بٹ یہاں پر ایک رو آپ کو اور بڑھانا ہوگا یہاں ہم نے پانچ پہ انکریس کیا ایک دو تین چار پانچ پہ انکریس کیا آپ کو چھے رو تک انکریس کرنا ہوگا بٹ اگر آپ 18 سے 20 سال گلز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ٹوٹل بارہ ڈیزائنیں ڈالیں نائنٹی سکس چین نائنٹی سکس چین ڈالیں اور یہاں پر آپ کو سات رو انکریز کرنے پڑیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور سات سات دو رو اور انکریز کرنے پڑیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم تکیے کوری شک میں ایسے کریں گے اور اس طرح ایک پل دیں گے پر ایک لپ نکالیں گے اس ٹیل کو پکڑ کے ٹائٹ کر دیں گے اس کو بہتے ہیں ایک سیلپ نٹ ہم اس میں بنائیں گے اسٹی چین ایک دو تین چار پانچ ہم اس میں اسٹی چین بنا لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں اسٹی چین ہم نے کمپلیٹ کر لیا بلکل اس کو اگر سیدھا رکھتے ہوئے اس میں کہیں بھی ٹوٹسٹ نہ ہونے پار اس کو ایسے کر کے یہاں سے فرسٹ وارے چین سے ہم ایک سیلپ سٹچ بنا دیں گے یہ فرسٹ وارے چین میں ٹاڑیں گے کوریشیا اس میں سے ایک سیلپ سٹچ بنا دیں گے اس ٹیل کو ہم ساتھ میں رکھیں گے اور یہاں سے ہم بنائیں گے تین چین تین چین کو کاؤن کریں گے تو یہ ایک ڈبل کوریشیا ہو گیا اب ہم نیسٹ چین جو ہے یہ نیسٹ والا جو چین ہے اس میں ایک ڈبل کوریشیا یہاں ہم جو ہے یہ فرسٹ رو ہم سبھی سبھی چین پر ایک ڈبل کوریشیا بنا دیں گے فرسٹ رو ہمیں اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے سبھی چین پر ایک ڈبل کوریشیا یہ دیکھیں فرسٹ رو میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے یہاں پہ دیکھیں تیسرے والے چین سے نہیں تیسرے والے چین سے ہمیں ہی سیئر نہیں کرنا دیکھیں کوریشیا کو ایسے کر کے ہمیں ڈالنا ہے یہ نیچے سے ہمیں یہاں بورڈر بنانا ہے تو ایک بیک لوپ بنائیں گے ایک فرنٹ لوپ تو یہ ایسے کر کے آگے سے ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے ڈال کے اس میں ایک سلی پیشٹیج بنا لیں گے تو یہ ہمارا فرنٹ لوپ بن جائے گا اور جو ہے دیکھیں ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد ہم جو ہے کوریشیا کو اب پیچھے سے ڈالیں گے یہ دیکھیں پیچھے سے ڈال کے دیکھیں یہاں سے ایک لوپ نکالیں گے پہلے ہم دو چین پھر دو چین اس طرح دو دو کر کے ہم اور کریں گے اسے بیک لوپ کہتے ہیں اب کوریشیا کو آگے سے ڈالیں گے یہاں سے دیکھیں ایک لوپ نکالنے کے بعد پہلے ہم دو لوب سے نکالیں گے پھر دو لوب سے یہ ہمارا فرنٹ پوشٹ ڈبل کریشیا ہو گیا اور یہ ہم بیک سے جو ڈال کے بنائیں گے یہ کر کے اس طرح بیک سے کوریشیا ڈالیں گے یہ بیک پوشٹ ڈبل کریشیا کو آگے گا جو آگے سے ایسے کر کے ڈال کے بناتے ہیں یہ فرنٹ پوشٹ ڈبل کریشیا ہے تو یہ ہم پورے روح میں اسی طرح کمپلیٹ کریں گے ایک فرنٹ پوشٹ اور ایک بیک پوشٹ یہ سیکنڈ رو یہ سیکنڈ رو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں ایک فرنٹ پوشٹ ایک بیک پوشٹ اب یہ فرنٹ پوشٹ بنائیں گے پھر ایک بیک پوشٹ ایک فرنٹ پوشٹ تو سیکنڈ رو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں ہم نے بارڈر دو رو کو کمپلیٹ کیا صرف دو رو ہی بنائیں گے بارڈر میں اب دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے کیا کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں ایسے کلیشے ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے کلیشے ڈال کے دیکھیں اس ہے ایسے اس طرح کلیشے ڈالنا ہے یہ تین چین میں تو پورا رو کمپلیٹ ہے یہ ایسے کلیشے ڈال کے اس کو یہاں سلی پسٹیج بنا لیں گے اور ایک سلی پسٹیج بنا کے اون کو ہم یہیں سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جہاں سے کٹ کیا دیکھیں اسی چین میں ہم کریشیاں ڈال کے دیکھیں یہ کریشیاں ڈالیں گے یہاں سے اب یہاں سے ہم گرین اون لگائیں گے تو اس سے ایک روپ نکال لیں گے پہلے اور دیکھیں یہ اس تل کو ہم اسی میں ہائٹ کر لیں گے ایک دو تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ایک ڈبل کریشیاں یہ ہمارا ڈیزائن کا فرسٹ راؤن ہے یہ ڈیزائن دیکھنے میں آپ کو مشکل ضرور لگے گا لیکن بنانا بہت اسی ہے آپ ذرا دھیان سے دیکھئے گا کہ ہم کیسے بنا رہے ہیں دیکھیں یہ تین چین کو کاؤنٹ کیا تو یہ ایک ڈبل کریشیاں ہوگا ہے نش چین جو ہے ہم اس کو بھی ایک ڈبل کریشیاں بنا لیں گے یہاں ہم بنائیں گے ایک چین ایک چین بنانے کے بعد دیکھیں ایک اور دو دو چین ہی سکپ کریں گے اور تھرڈ والا چین جو ہے یہ تیسرا چین جو ہے اس میں بنائیں گے ایک سلس سلس کسے کہتے ہیں جو ہم دو ڈبل کریشیاں بناتے ہیں دو ڈبل کریشیاں دو چین دو ڈبل کریشیاں اسے ہم سلس کہتے ہیں تو دیکھیں ہم پڑھے دو ڈبل کریشیاں بنائیں گے ایک اور یہ دو اب دو چین بنائیں گے سہم اسی چین میں بنانا ہے ہم کو الگ کچھ بھی نہیں بنانا ہے پھر دیکھیں اسی چین میں ڈالیں گے اسی چین میں ہم ڈالیں گے پھر دو ڈبل کریشیاں بنائیں گے ڈبل کریشیاں کسے کہتے ہیں جو ہم دو دو بار یان کو اوور کرتے ہیں اسے ڈبل کریشیاں کہتے ہیں دیکھیں یان کو ور کریں گے اور اس میں قریشہ ڈال کے ایک لوپ نکالیں گے دو لوپ سے نکالیں گے پھر دو لوپ سے نکالیں گے اسے ہم ڈبل قریشہ رہتے ہیں پھر ہم ایک چین بنائیں گے ایک چین بنانے کے بعد دیکھیں ایک اور دو دو اور تیسا چین جو ہے یان کو ور کرنے کے بعد دیکھیں یہ تیسا چین جو ہے ہم اس میں بنائیں گے ایک ڈبل قریشہ ہمیں یہاں تین ڈبل قریشہ بنانا ہے اچھی اچھی چین دو دبل دو اگری آپ ایک اور دو دو چین Den Release کسیپ کریں گے یہ تیسرا oki چین ہے اس میں ہم پھر وہ ایک سیل سے بنائیں گے یہاں بنا اس والے چین دو دبل ایک ایک اور بنائیں گے دو اب ہم بنائیں گے دو چین ایک اور دو پھر سیم اسی چین میں ہم کو دو ڈبل کرشہ پھر بنانا ہے ایک اور اسی میں ایک اور بنائیں گے دو یعنی یہ ایک سیلز ہو گیا میرا تو یہ ایک سیلز ہو گیا پھر ایک چین بنائیں گے سیم وہی ریپیٹ کرنا ہے پھر ایک اور دو دو چین ہی سکپ کریں گے تیسرے بارے پر ایک ڈبل کرشہ یہاں ہمکو تین ڈبل قریشہ بنانا ہے ایک نیس چین میں اس میں دو اب یہ نیس چین اس میں ہم تین تین ہو گئے تو پورا رو ہمکو اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے ایک چین بنائیں گے پھر ایک اور دو دو چین سکیپ کریں گے اور تھرڈ چین میں ہم جو ہے ایک سیل سے بنائیں گے دو ڈبل قریشہ دو چین دو ڈبل قریشہ تو اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم پورا رو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اب لاشٹ میں دیکھئے کئی سے بنائیں گے یہ دیکھئے ایک چین ہم نے بنا لیا ہے دیکھئے یہاں ایک اور دو دو اسکیپ کریں گے لاشٹ والا جو چین ہے اس میں ایک ڈبل قریشہ تو یہاں پر بھی ہمارے تین ڈبل قریشہ ہو جائیں گے دیکھئے یہ سب جگہ تین ہے تو یہاں پر بھی تین ہو جائیں گے تو ہم یہاں پیسے والے چین سے یہاں سلپ اس تیس سے آئٹ کر لیں گے سے ہمارا سیکنڈ روی سٹارٹ ہوتا ہے اب یہاں سے بنائیں گے ہم تین چین تین چین نیس چین جو ہے یہ ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے اس میں اب دیکھیں یہاں پر ہم بنائیں گے ایک چین اور دیکھیں یہاں پر یہ والا ڈبل قریشہ کے اوپر ایک ڈبل قریشہ دو ڈبل قریشہ دونوں اور دیکھیں اس میں بیچ میں ہمارے دو چین ہے تو پہلے والے چین پر ہم ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے اب دو چین بنائیں گے اب یہاں تین ڈبل قریشہ ہوگا ہے تین ڈبل قریشہ دو چین اب دوسرا والا جو چین ہے اس کے اوپر ہم ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے دوسرے والے چین پر تو دوسرے والے چین پر ایک ڈبل قریشہ اب یہ دو ڈبل قریشہ ہے دونوں پر ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے اس طرح یہ دیکھیں تین ڈبل قریشہ دو چین تین ڈبل قریشہ ہو گئے اب ایک چین بنائیں گے یہ تین ڈبل قریشہ ہے تینوں کے اوپر ایک ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے دیکھیں بہت ایسی پیٹرن ہے بگنرز بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں پھر ایک چین بنائیں گے پھر دیکھیں یہ دو ڈبل قریشہ ہے دونوں پر ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے اب یہ یہاں دو چین ہے پہلے فرسٹ والے چین پر ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے اب یہاں دو چین بنائیں گے ہم اب پھر سیکنڈ والے چین پر ہم ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے یہ دیکھیں اب پھر یہ دو ڈبل قریشہ ہے دونوں پر ایک ڈبل قریشہ بنا لیں گے اس طرح دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ہو جاتے ہیں تین ڈبل قریشہ دو چین ڈبل قریشہ ہم کو پورا رو اسی طرح ریپیٹ کرتے ہوئے اسی کو ایک چین بنائیں گے تو پورا رو اسی طرح ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا رو دیکھیں اس طرح ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں پورا رو کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھئے لاشٹ میں دیکھیں یہاں ہم بنائیں گے ایک چین ایک چین بنانے کے بعد اس والے چین پر ایک ڈبل کوریش اور یہاں تیسے والے چین سے یہاں سے ایک سلیپ اسٹیج تو دوسرا رو یہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے تیسرا رو اب تیسرا رو دیکھئے ہم کیسے بنائیں گے یہاں پر دیکھئے ایک دو اور تین تین چین بنائیں گے ایک ڈبل کوریش اور یہاں پر ایک چین بنائیں گے یہ تین ڈبل کوریش ہے تینوں پر ایک ڈبل کوریش ہے بنا لیں گے ایک دو اور یہ تین اب جیسے پہلے ہم نے کیا تھا پہلے ہم نے پہلے فرس چین پر بنائیں گے چارٹ چارٹ ڈبل کوریش ہے ہو گیا اب یہاں دو چین دو چین بنا کے اور جو سیکنڈ والا چین ہے اس پہ بنایں گے یعنی ایک چین اس پہ ایک ڈبل کریشہ اس پہ بنانا ہے ایک ڈبل کریشہ اس چین پہ پیچھ میں دو چین اب ادھار کے تین ڈبل کریشہ تینوں پر ایک ڈبل کریشہ بنا لیں گے ایک دو تین تو دیکھئے چار ڈبل کریشہ دو چین چار ڈبل کریشہ ہو گئے اکی ہم ایک چین بنایں گے اب یہاں تین ڈبل کریشہ ہے تینوں پر ایک ڈبل کریشہ بنایں گے ایک دو اور یہ تین پھر ایک چین بنایں گے پھر وہی ریپیٹ کریں گے جو اب ہم نے یہاں بنایا ہے وہی سیم یہاں پر بھی ریپیٹ کرنا ہے تینوں چین پر ایک ڈبل کریشہ بنایں گے ایک دو دو تین اب پہلے یہ فرسٹ والی چین پر اس پر ایک ڈبل کریشہ بنایں گے اور دو چین بنایں گے پھر سیکنڈ والی پر بھی ایک ڈبل کریشہ بنایں گے اب اس تین پر ایک ڈبل کریشہ بنا لیں گے تو چار ہو جائے گا یہ دیکھیں دو تین اور چار تو دیکھیں اس ہی کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہمیں پورا رو کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں پورا رو اسی طرح ہم کمپلیٹ کر لیں گے لاشٹ میں آئیں گے ایک چین بنا کے ایک ڈبل کریشہ is میں بنا کے یا سلی پیشٹیج بنا دیں گے اس کے بعد ہم چوتھا رو بھی اسی طرح تین چین بنا کے ایک ڈبل کریشہ بنائیں گے ایک چین بنایں گے اس کے بعد چوتھا رو میں یہ کریں گے چاروں ڈبل کروشے پہ ایک ڈبل کروشہ پھر فرسٹ والے چین پہ ایک ڈبل کروشہ پھر دو چین بنائیں گے پھر سیکنڈ والے ڈبل کروشہ سیکنڈ والے چین پہ ایک ڈبل کروشہ پھر لاسٹ کے چار ڈبل کروشہ جیسے ہم نے یہ تیسرا رو بنایا سیم ایسے ہم چوتھا بھی بنا رہیں گے اور پانچ ہوا بھی بنا رہیں گے تو دو رو ہم اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ تین روہ کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھا اور پانچ ہواں بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے آگے دکھاتے ہیں کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں ہم نے چوتھا اور پانچ ہواں روہ کمپلیٹ کر لیا ہے چوتھے میں دیکھیں یہ پانچ ڈبل کلیشہ ہو گیا تھا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پھر دو چین پھر دیکھیں اس سائیڈ بھی پانچ ڈبل کلیشہ یہ دیکھیں بھی چھنا دیکھیں یہ دو رو کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں ایک چین بنائیں گے اور اس چین پہ ایک دبل کلیشہ اور یہاںraftی چین سے پانچ دی سے آپ کر لیں گے پانچ درک ہے اب ہم بنائیں گے وہ تین چین ایک دو تین یہ دیکھیں تین چین بنا رہے گا تین چین بنانے کے بعد یہ والا چین جو ہے اس کو انکریز کریں گے اب یہاں انکریز نہیں ہوگا یہاں پر انکریز کریں گے اس میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کوریشہ ایک اسی میں ایک اور بنائیں گے دو اب یہ چھے ڈبل کوریشہ چھے ڈبل کوریشہ پر چھے ڈبل کوریشہ بنائیں گے پہلے ایک چین بنائیں گے پھر جو ہے اس دیکھے چھے ڈبل کوریشہ ایک دو تین چار پانچ چھے اب چھے ڈبل کلیشہ بنا لیا دیکھیں اس چین پر ہمیں نہیں بنانا ہے اس پر ہمیں نہیں بنانا اب ادھار کے چھے ڈبل کلیشہ ہے اس پر ہم بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک چین پر ہمیں دو ڈبل کلیشہ بنائیں گے اس کو انکریز کریں گے ایک اور دو دیکھیں اس میں ایک ڈبل کلیشہ پھر اس میں دو ڈبل embarrassing بنائیں گے ایک اور دو دونوں سائیڈ اس میں دو بنائیں گے اس میں دو بنائیں گے بیچ میں ایک اب یہاں پہ پھر چھے ڈبل کلیشہ اس کے اوپر بنائیں گے چھے ڈبل کلیشہ اس کے اوپر پہلے ایک چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پچھے ادھر بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے 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 بنا لیے اب یہاں ایک چین بنائیں گے ایک چین بنانے کے بعد اس کو انکریز کرنا ہے یہ والا دبل کرشہ پہلے اس میں ہم دو دبل کرشہ بنائیں گے اس ہی میں ایک اور بنائیں گے دو نیش چین جو ہے اس کو ایک دبل کرشہ بنانا ہے یہ نیش چین جو ہے یہ بھی انکریز کا ہے اس میں دو بنائیں گے ایک سیم اسی میں ایک اور بنائیں گے دو ایک چین بنائیں گے تو اسی طرح ہم پورا رو کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں چھتا رو پورا کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں اس طرح ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں ہم نے ایک چین بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ والا چین ہم انکریز کریں گے اس میں ہم دو ڈبل کرشہ بنائیں گے ایک اسی میں ایک اور بنائیں گے دو یہ ہمارا ساتھوار رو یہاں سے اسٹارٹ ہے اب یہاں ایک چین بنائیں گے پانچ ڈبل کرشہ ایک چین اور ہم یہاں پانچ ڈبل کرشہ بنائیں گے ایک دو تین چار یہ پانچ پانچ ہو گئے اب دیکھیں چھٹا اور ساتھوار ایک ساتھ بنائیں گے اس میں ڈالیں گے اور دو لوب سے نکالیں گے اب ساتھویں چین پر ڈالیں گے اس کو بھی دو لوب سے نکالیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ اوار کر لیں گے تین لوب ہے تو انہوں کو ایک ساتھ اوار کر لیا اب اس سائٹ کے بھی پانچ ڈبل کرشہ بنائیں گے یہ دو ایک ساتھ بن لیا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ دیکھئے اب یہاں پر ہمارے گیارہ چین ہو گئے ایک چین بنائیں گے اب یہ والا چین انکریز کریں گے ایک اسی میں ایک اور بنا لیں گے دو اب بیچ میں تین ڈبل کریشہ بنائیں گے ایک دو اینڈ یہ تین اب یہ لاسٹ والا جو چین ہے اس کو انکریز کریں گے اس میں دو ڈبل کریشہ بنائیں گے ایک اور اسی میں ایک اور بنایں گے دو ہر رو میں دو ڈبل کریشہ اس میں بڑھیں گے ایک چین بنائیں گے پھر یہاں سیم وہی کریں گے پانچ ڈبل کوریشے بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب یہ دیکھئے چھٹا اور ساتھ ماں ایک ساتھ بن لیں گے پہلے اس والے چین پر کوریشے ڈالیں گے اور دو لپ سے نکالیں گے پہلے اس والے چین پر کوریشے ڈالیں گے دو لپ سے نکالیں گے تین لپے تینوں کو ایک ساتھ اور کر لیں گے تو اب پانچ اس سائٹ کے ہم بنا لیں گے پانچ ڈبل کوریشے ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو دیکھئے پورا رو ہم کو اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے ایک چین بنائیں گے دیکھیں ایک چین بنائیں گے سے این چین بنائیں گے ایک چین بنانے کے بعد اس چین پر اس والے چین پر ہم دو ڈبل بال بد اللوں پڑھیں گے ایک اور سیم اسے پر ایک اور بنایں گے دو ڈا اور یہ دیکھیں اس والے چین پر بھی ایک ڈبل قرشن تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم تیسرے چین سے ایک سلپ پشٹچ بنا دیں گے تو ساتھ ہماروں دیکھیں ہمارا اس طرح کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں آٹھ ہماروں ہم ایسے بناتے ہیں دیکھیں یہاں سے ہم بنائیں گے تین چین تین چین اور نیس چین جو ہے یہ ایک ڈبل قریشیا اس پر بھی ایک ڈبل قریشیا اس پر یہ اس والے چین پر ہم دو ڈبل قریشیا بنائیں گے یہ دو ڈبل قریشیا اب میرا یہاں سے انکریز ہوئے گا اور یہاں سے ڈیکریز ہوئے گا یہاں سے ہم ڈیکریز کریں گے یہاں سے انکریز کریں گے یہ ایک چین پر آئیں گے اور دیکھیں یہاں پر ہمیں ڈیکریز کرنا ہے تو ڈیکریز کیسے ہے پہلے ایک چین میں ڈالیں گے دو لپ سے نکالیں گے پھر دوسری بائے جین پر ڈالیں گے دو لپ سے نکالیں گے اور تین لپ ہیں تین کو ایک ساتھ نکالیں گے اس طرح Ona ٹکے اور ڈیکریز ایسے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ڈیکریز کرنے کے دو طریکے ہیں ایک دیکھیں چین پہ ڈالا اور انہیں support ڈالا دو چین پہ ڈال کے ایک ساتھ نکال کے یہ پھusting یہ بھی ہو گیا ڈکریز جیسے آپ کو اچھا رہے وہ اسے آپ ڈیکریز کریں اب اس والے چین پر سب ہی چین پر ایک ڈبل قریشہ ایک ڈگریز یہاں سے کریں گے ایک یہاں لاشت میں کریں گے تو پیچھ کے ہم پنایں گے نو ڈبل قریشہ دو تین چار پانچ چھے سات ڈبل قریشہ بنائیں گے چھے اینڈ یہ سات سات ہو گئے اب دیکھیں اس میں قریشہ ڈالیں گے اور اس میں قریشہ ڈالیں گے اور تین لپ کو ایک ساتھ نکال کے دو لپ کو ایک ساتھ نکالیں گے تو ایک ڈگریز یہاں کر دیا تو یہاں پر ہم آئے دیکھیں دو ڈبل ایک اس سائٹ سے ڈگریز ہو گیا ایک اس سائٹ سے ڈگریز ہو گیا پھر ایک چین بنائیں گے اب انکریز کی در سے کریں گے دیکھیں یہ والا جو چین ہے اس میں انکریز کریں گے ایک ڈبل کروشیاں سیم اسی میں ایک اور بنا لیں گے دو ایسے انکریز ہو جائے گا اب بیچ کے یہ دیکھیں پانچ ڈبل کروشیاں سیمپل بنائیں گے ایک ہر روپے ایک ڈبل کروشیاں یہاں بڑھ جائے گا اور یہاں پر ہر روپے ایک گھٹے گا یہاں پر نہیں ہر روپے یہاں دو گھٹیں گے ایک اس سائٹ سے ایک اس سائٹ سے اور اس میں دو بڑھیں گے ایک اس سائٹ سے ایک اس سائٹ سے تو اس بار ہمارے پانچ ہیں دو تین چار اینٹ یہ پانچ تو اس بار ہمارے پانچ ہیں آٹھ میں روپے اور نموار روپے ہمارے جو ہے نہ ہو جائیں دیکھیں اب جائے دیکھیں اس والے چین پر یہاں پر بھی ایک انکریز کریں گے ایک سیمی سی میکور بنا لیں گے دو پھر ایک چین بنائیں گے ایک چین بنائیں گے دیکھیں یہاں پر ڈبل کروشیاں دیکھیں گے اور تین لپ سے ایک بار نکالیں گے دو لپ سے ایک بار تو یہاں پر ایک ڈیکریز ہو گیا اب بیچ کے ساتھ ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر یہاں ایک ڈیکریز کریں گے یہ لاشٹ کے دو چین ہیں دونوں کو ایک ساتھ بنائیں گے ایک دو تین لپ سے نکالیں گے دو لپ سے تو یہاں ایک ڈیکریز ہو گیا یہاں ایک چین بنائیں گے اور یہاں انکریز کریں گے اس والے چین پر اس پر ہم دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک اسی میں ایک اور بنا لیں گے دو تو ہمیں پورا رو جو ہے یہ آٹھمہ رو اسی طرح کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں آٹھمہ رو اس طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد پورا رو آٹھمہ اس طرح ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں سلپ اسٹی سیائٹ کر کے یہاں تین چین بنا کے پھر نوہ رو بھی ہم نے سیم اسی طرح جیسے آٹھمہ رو بنایا ہے اسی طرح دیکھیں یہاں تین چین بنا کے یہ والا دیکھیں یہاں انکریز کیا ہے اور یہاں ایک چین بنا کے یہاں ڈیکلیس کیا ہے پھر دیکھیں یہاں پانٹ ڈبل کوریشہ بنا کے لاشٹ کے دو چین پھر یہاں ڈیکلیس کر دیا ہے پھر ایک چین بنا کے یہ دیکھیں یہاں ڈیکلیس کیا ہے اور یہاں پھر دیکھیں سات چین پر ڈبل کوریشہ بنا کے یہ لاشٹ والا چین یہاں ڈیکلیس کیا ہے ایک ادھر انکلیس کیا ہے ایک ادھر تو نوہ رو ہم نے اس طرح اس طرح بنایا ہے نوان, آٹھوان اور نوان دو رو اس طرح بنایا ہے دس موان رو بھی اس طرح ہم بنا لیں گے بس دس wys으로 رو پر آئیں گے تو وہاں دیکھیں یہاں تین چین بنا کے جو ہاں یہ دیکھیں یہ چاٹھ ڈبل کوریشیں بنایں گے پاچ بے والے کو ہم increase کر دیں گے یہاں پر تین اور یہاں ایک چین بنا کے یہاں decrease کرنا ہے دو چینے ایک ساتھ بلنا ہے اور پھر بیچ کے یہ 3 ڈبل کوریشیں بنانا ہے پھر دو یہ یعنی ایک ساتھ بڑھنا ہے آٹھ مہاں دیکھیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں نوہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اب دس مہاں بھی اسی طرح ہم کمپلیٹ کر لیں گے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دس روہ تک کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں یہاں سے آٹھ نو دس دیکھیں یہ لاشٹ میں ہمارے دیکھیں بیچ میں تین ڈبل کریشن یعنی ٹوٹل پانٹ ڈبل کریشن یہاں بچے اور یہاں ہر بار انکریز کرتے گئے دیکھیں یہاں بھی انکریز گیا یہاں بھی یہاں بھی اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ کیسے بنانا دیکھیں اب یہ والا دیکھیں یہاں سلی پیشٹی تیسے والے چین سے یہ دیکھیں سلی پیشٹی بنا لیں گے اب یہ گیار ہمارو ہے یہ ہمارا گیار ہمارو ہے گیار ہمارو پہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے ایک دو تین اب دیکھیں یہاں پر ہمارے چین جو ہے کم ہوئیں گے پروٹل اس میں دو سو چین ہو گئے ہیں دو سو فندے ہیں اس میں ہمارے تو ہمیں جو ہے اس کے لیے اور اور فندے چاہیے تو دیکھیں ہمیں انکریز کرنا ہے اب ہم یہاں سے گھٹا رہے ہیں تو یہاں سے بڑھا رہے ہیں انکریز نہیں کر رہے ہیں یہاں 11 میں روپے ہمیں انکریز کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایک تین چین بنا لیا اسی چین میں جس میں ہم نے سلپ اسٹیج بنائے اسی میں ایک ڈبل کریشیا اور بنا لیں گے یہ ایسی اور پھر یہ نیس چین ایک ڈبل کریشیا پھر سب بھی چین پر ایک ڈبل کریشیا پھر یہاں کے جتنی چین ہے ہم سب پر بنا لیتے ہیں اب یہاں انکریز کریں گے یہاں ڈبل کریش کریں گے دیکھیں اس والے چین پہ ہم تو ڈبل کریشیا بنائیں گے اور یہ چین بنا کے اس کو ڈکریز کریں گے یہ دو ایک ساتھ بنا لیں گے تو یہاں پہ ہمارے فندے بھرابر ہو جاتے ہیں یہاں ہم انکریز کرتے ہیں یہاں ڈکریز کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈک ڈبل کریشیا بنائیں گے پھر ڈک ڈکریز کریں گے پھر اس دو کو ڈک ساتھ بنا لیں گے اور اس مرمی ایک ساتھ بنا لیں گے ہاں پھر یہ ہم ایک چین بنائیں گےSON انکریز کریں گے ایک اور دو یہ دیکھیں اس کو انکریز کر لیں اسکو انکریز کرنے کے بعد چار ڈبل قریشہ سیمپل بنائیں گے ایک دو تین اور چار چار نہیں پانچ سیمپل بنانا ہے پانچ سیمپل بنائیں گے اور چھٹا والا چین ہے اس کو انکریز کریں گے اس میں بنائیں گے دو ڈبل قریشہ پھر اس طرف سے ہم پانچ سیمپل بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اور یہ چھٹا والا اس کو پھر یہ بھی انکریز کرنا ہے لاشٹ والا چین جو ہے یہ انکریز کرنا ہے ایک چین بنانا ہے ادھر ڈکریز کرنا ہے اس پہ بھی قریشہ ڈالیں گے اس میں دونوں سے ایک لپ نکال کے تین لپ ایک ساتھ دو لپ ایک ساتھ اب پھر ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے پھر یہاں ڈیکریز کر دیں گے کی طرح بنانا ہے تو ہم سب گیار ہوا رو انکریز کریں گے پس کیونکہ جو ہے بی بی گل جو جس کے لیے ہم بنا رہے ہیں وہ دوبڑی ہے بہت تندوس نہیں ہے یہ دیکھو گیار ہوا رو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب دیکھیں یہاں پر ہم سلپ اسٹس سے ایڈ کر لیں گے اب یہاں سے میرا بار ہوا رو اسٹارٹ ہے ایک بات اور دیکھیں اب ہم جو ہے یہاں کانٹینو کریں گے ہم جو ہے سب بھی چین پر ایک ڈبل قریشہ بنائیں گے بٹ اگر آپ کی بی بی گل تندرست ہے تو آپ کو جو ہے یہاں تین چین بنا کے یہ واڑا نیس چین جو ہے یہ ڈیکریز کرنا ہے اگر تندرست ہے یہ جس کا ہم بنا رہے ہیں وہ بی بی گل جو ہے دوبڑی پتلی سی ہے تو اس کے لیے اتنا پھندہ ٹھیک ہے تو اگر تندرست ہے تو آپ کو یہاں کانٹینو کرنا ہے یہاں پر بھی ایک انکریز کرنا ہے یہاں ایک نیس چین جو ہے یہ یہ انکریز کرنا ہے ایسے کر کے یہ انکریز کر دیں گے بٹ ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا گیار ہوا گیار ہوا رو ہم نے انکریز کیا یہاں بیچ میں بار ہوا نہیں کر رہے ہیں سیمپل بنا رہے ہیں بس ہم یہاں پر انکریز کریں گے یہاں انکریز کریں گے یہاں ڈیکریز کریں گے یہاں دونوں سائٹ ہمارے انکریز ہوگا یہ ہم último chain increase کریں گے یہ increase کریں گے یہاں ایک chain بنائیں گے یہاں تین double crochet ہے تینوں کو ایک ساتھ یہاں بنانا آپ کو ایسے بنانا دیکھیں اس کو ایسے کریں گے پہلے ہم دو لپ سے نکالیں گے پھر نیچ ٹالیں گے اس میں SECOND والے میں پھر اس کو بھی دو لپ سے نکالیں گے پھر تیسے والے chain میں ڈالیں گے اس کو بھی دو لپ سے نکالیں گے یہاں چار لپ ہیں چاروں لوپ کو ایک ساتھ اوبر کریں گے یہاں ہم کو ایسے بنانا ہے یہ دیکھیں ایسے بنے گا پھر ایک چین بنائیں گے اور یہ والا انکریز کرتے گے اس میں ایک ڈبل قریشہ اور اگر آپ کی بی بی گل دندروست ہے تو آپ یہاں پر چھے ڈبل قریشہ سیمپل بنانے کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں تین اور تین چھے سیمپل بنانے کے بعد ساتھویں کو ڈیکریز کریں گے اور لاشٹ میں یہ ساتھ ڈبل قریشہ آئے گا یہ چار اور تین سات سات سیمپل بنائیں گے پھر آٹھویں والا یہ والا ڈیکریز کریں گے لاشٹ والا تو اس طرح آپ کو بار ہواں رو اس طرح آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ بار ہواں رو اس طرح کمپلیٹ کریں ہم بیچ میں سبھی جو ہے سبھی چین پر سیمپل ڈبل قریشہ بنائیں گے یہ دیکھیں سب ہی پر سمپل ڈبل قریشہ بنائے گا اب لاسٹ کے سر ماںوں کو کر لیں گے اس میں ہم دو ڈبل قریشہ بنائیں گے اور ایک چینڈ بنا کے یہ تین ڈبل قریشہ تینوں کو ایک ساتھ بنائیں گے میرے ہم دو لوپ سے نیکالیں گے فرسٹ والے چین میکنٹ شہناں میں ٹالیں گے اس میں جارتے sessions دو لولентов سے نکالیں گے فرسٹ والے چینوں میں چین نکالیں گے اور ایک چین سرamız curtنافخو Pereحوال کا ایک ساتھ بنائیں گے ایک چین بنائیں گے یہ والا ٹیکریس کر لیں گے اس میں دو دوڑکوریشیاں تو یہ بار ہواں رو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں لاشٹ والا رو ہم کیسے بنائیں گے یہ دیکھئے بار ہواں رو پورا کمپلیٹ کر لیا پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں سلی پیشتی سے آئٹ کر کے یہ دیکھئے تیرہ ہواں رو یہ سٹارٹ کر لیا سب ہی چین پر ایک دوڑکوریشیاں بنا لیا تین چین بنا کے سب ہی پر ایک دوڑکوریشیاں بنا لیا دیکھئے اس چین پر بھی ایک دوڑکوریشیاں بنا لیں گے اور لاشٹ والا جو چین ہے اس پر ہم دوڑکوریشیاں بنائیں گے ایک اور دو اب یہاں ہم بنائیں گے ایک چین ایک چین بنائیں گے اور اب اس سائٹ پر جو یہ والا چین ہے اس کو انکریس کریں گے اس میں بنائیں گے دوڑکوریشیاں دیکھئے اس کا لکھ ایسا آیا دو ڈبل کوریشیا اسی میں ایک اور بنا لیں گے اب دیکھیں نش چین ایک ڈبل کوریشیا یہاں سے یہاں تک پورا ایک ڈبل کوریشیا سبی پر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک بنا لیا ہے اب لاسٹ والے چین اس کو ہم انکریز کریں گے اس میں ہم دو ڈبل کوریشیا بنائیں گے ایک چین بنائیں گے اب اس والے چین پر ہم دو ڈبل کوریشیا بنائیں گے یعنی ادھر انکریز کریں گے اس سائیڈ انکریز کریں گے تو تیرہ وارو ہمیں اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے اب یہاں پر ہم کو سب ہی چین پر ایک ڈبل کوریشیا بنائنا ہے یہاں ہم سب ہی چین پر ایک ڈبل کوریشیا بنائیں گے لاسٹ والا چین انکریز کریں گے پھر ایک چین بنا کے یہ والا چین انکریز کریں گے تو پورا رو ہم اسی طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لاشٹ والا پورا رو کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں یہاں ہم نے تھرڈ چین سے سلپ اسٹیج بنا لیا اب یہاں ایک چین بنا کے اسے ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اب اس کے آگے کی ڈیزائن ہم سیکنڈ پارٹ میں بنائیں گے یہ دیکھیں یوک ڈیزائن کمپلیٹ ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئی تو پلیز لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہو تو سبکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک دیں تھنکیو فار واشنگ نیسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے حافظ